کہ قوم بن اسرائیل کے اندر ایک بہت پکا بڑا پرہزگار عابد عبادت گزار تھا جس نے اپنی پوری زندگی عبادت میں گزار دی اس علاقے کے اندر اس بستی کے اندر ایک بدکار عورت رہا کرتی تھی جس کا شوہر مر گیا بیوہ تھی اور وہ نوجوان لوگوں کو تلاش کیا کرتی تھی اس کی نظر اس عابد پر پڑ گئی اس عبادت گزار پر پڑ گئی اس نے اپنے گھر کے نوکر چاکروں کو یا کسی خادمہ سے کہا کہ فلا فلا عورت تمہیں بلا رہی ہے اور ایک معاملے میں تمہیں گواہی دینا پڑے گی اس بچارے نیک آدمی نے سنن نصی حدیث کے الفاظ ہے اس بچارے عابد نے سوچا کہ یہ گواہی کا معاملہ ہے تو مجھے سچی سچی گواہی دے دینا چاہیے وہ چلا گیا اس عورت نے دروازے کے اندر اس کو بلایا کہ ادھر آؤ جیسی اس نے دروازہ کھولا پہلا دروازہ بند ہو گیا دوسرا دروازہ دکھ رہا ہے اندر سے آواز آتی ہے محترم اور اندر آئیے اس نے دوسرا دروازہ کھولا جیسے یہ دوسرا دروازہ کھولا اور اس کے اندر داخل ہوا تو اس کو تیسرا دروازہ دکھائی دیا یعنی تیسرے کمرے کا دروازہ اندر سے آواز آتی ہے ایک اور دروازہ پار کیجئے وہ آگے بڑا اور اس نے تیسرا دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے تین تین دروازے کھولنے کے بعد جو کمرہ ملتا ہے اس کمرے کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت عورت بیٹی ہوئی ہے اس کے پاس ایک نوجوان خوبصورت لڑکا ہے اور اس لڑکے اس عورت کے پاس شراب کی ایک بوتل بھی ایک برتن بھی شراب سے بھرا ہوا رکھا ہے اس عورت نے کہا میں نے کوئی گواہی دینے کے لیے تمہیں نہیں بلوایا ہے آج تمہیں تین کاموں میں سے ایک کام کرنا پڑے گا اس نے کہا کونسا کام کہا یا تو اس لڑکے کو قتل کرو جو نوجوان ہے اٹھاؤ یہ تلوار چھوڑی اور اس لڑکے کو قتل کرو اس نے کہا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے اس نے میرا کیا بگاڑا میں نہا کسی کو قتل کیوں کروں کہا اچھا نہیں کر سکتے ہو کہا نہیں تو پھر میرے ساتھ زنا کرو اس خوبصورت عورت نے کہا کہ پھر میرے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرو مجھ سے ملو اس نے کہا یہ بھی یہ تو حرام ہے میں کیسے تم سے زنا کر سکتا ہوں میری پوری زندگی نمازوں میں گزر گئی تحجدوں میں گزر گئی اللہ کی عبادت میں گزر گئی اس نے کہا یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو یہ پھر شراب پیو نوجوانو شراب کا نقصان میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اس لئے میں نے اس حدیث کو پڑھایا آپ کے سامنے سنن نسائی اس آدمی نے جو پکا نمازی تھا عبادت گزارتا یہ سوچنے لگا کہ میں تو فس گیا باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے اس نے چھوڑی اٹھا لی پھر سوچا کہ اس لڑکے کو قتل کر دو کہ نہیں نہیں یہ زیادہ بڑا گناہ ہے پھر اس نے سوچا قتل کی باہر سب سے بڑا گناہ دو زنائے یہ بھی بڑا گناہ ہے لیکن آج میں فس ہی گیا ہوں تو اپنی جان بچائی جائے اس لئے چھوٹا گناہ کر لیتا ہوں شراب پی لیتا ہوں شراب پینے میں پھر کیا حرج ہے اپنی جان بچانے کے لیے کم سے کم اس لڑکے کے قتل کا گناہ گار تو نہیں ہوں گا اور اس عورت سے زنا تو نہیں کروں گا ایک چھوٹا گناہ قتل اور زنا کی مقابلے میں تو کم سے کم چھوٹا گناہ ہے اس نے کٹھی گئے پھر اس نے وہ پورا گھ پورا برطن جو شراب سے بھرا ہوا تھا اس کو پی لیا جس نے کبھی شراب نہ پی ہو ایک دم اس کے دماغ پہ وہ شراب چڑ گئی پھر اس عورت نے شراب کے نشے میں اس کو اور چڑھایا پھر اس نے وہ چاکوٹھایا اور شراب کا نشہ جب بہت زیادہ چڑ گیا تو شراب کے نشے میں اس نے اس نوجوان لڑکے کا قتل بھی کر دیا اس کو قتل کرنے کے بعد اس عورت نے اس شرابی کو اس شراب پینے والے عابد کو اس نے اپنے اوپر چڑھایا اور اس کے بعد اس نے اپنے جسم کے کپلے اتار دیئے اور اس نے شراب کے نشے میں اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا میرے بھائیو یہ پوری حدیث سنا نسائی کے اندر اس مانے غنی رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے پوری منقول ہے اب آئیے اس واقعے کو سامنے رکھ کر دیکھئے کہ پہلے تو وہ قتل بھی نہیں کرنا چاہتا تھا وہ زنا سے بھی اس نے منع کر دیا تھا لیکن جب اس نے شراب پی تو شراب کے نشے میں چورو کر اس نے قتل بھی کر ڈالا زنا بھی کر ڈالا اور شراب تو پہلے ہی پی رکی تھی یعنی ابھی تو ایک گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا شراب پی کر اس نے تینوں گناہ کر ڈالے ہیں سچ کہا اللہ کے رسول نے شراب مت پینا فَإِنَّهُ رَاسُ قُلِّ فَاحِ شَطِن یہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے شراب پینے والا پھر زنا بھی کرتا ہے شراب پینے والا قتل و قتال بھی کرتا ہے اور شراب کے نشے میں جو لوگ دھوت ہیں اور نالیوں میں پڑے رہتے دیکھئے وہ اپنے گھروں میں آکے اپنی ماں کو گالی دیتے ہیں اور اپنی بہن کو بھی گندی گندی گالی دیتے ہیں میرے بھائیوں وہ اپنی بیٹیوں کو بھی گالی دیتے ہیں کیونکہ شراب انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں کہاں ہیں ہم ہم اپنے معاشرے پر اپنی سوسائیٹی پر نظرت ڈالے کہ آج ہماری شراب نے ہم کو کہاں پہنچا دیا ایک حدیث پر غور کیجئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں بہتر فرقے ہوئے تھے میری عمت میں تیہتر فرقے ہوں گے اور نوجوانوں اس حدیث کو ضرور سن لیجئے بنی اسرائیل میں بہتر فرقے تھے میری عمت میں تیہتر ہوں گے میری عمت تیہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی حضبن علی بن نال جیسے پیروں میں جوتے پہنے جاتے وہ برابر ہوتے ہیں کوئی چھوٹا بڑا نہیں جیسے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ایسی میری عمت میں بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں ہوگا جو بنی اسرائیل نے کیا ہوگا وہ میری عمت بھی کرے گی اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اگر بنی اسرائیل میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ کسی چوراہے پر مہ کالا کیا ہوگا نوجوانوں سنو اگر بنی اسرائیل میں یہود و نصارہ میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیاں سب کے سامنے چوراہے پر زنا کیا ہوگا اپنی ماں کے ساتھ مہ کالا کیا ہوگا تو میری عمت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے تو میری عمت میں بھی ایسا زمانہ جائے گا قیامت سے پہلے کہ تم دیکھو گے کہ میری عمت کے لوگ بھی یعنی مسلمان بھی اپنی ماں کے ساتھ تعلانیاں زنا کریں گے چوراہے پر زنا کریں گے اپنی ماں کے ساتھ مو کالا کریں گے اور جب تک ایسا نہیں کریں گے قیامت نہیں آئے گی ایک بیٹا اپنے ہاتھ سے اپنے ماں کے گریبان کو چاک کرے گا ایک بھائی اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بہن کے دامن کو چاک کرے گا ایک بیٹا اپنے ہاتھ سے اپنے ماں کی عزت کو لوٹے گا ایک بھائی اپنے ہاتھ سے اپنی بہن کی عزت و عبرو کو لوٹے گا جانتے ہو اس نوجوان کو اس کی ماں کے ساتھ کھیلنے پر اور اس کی بہن کی عزت کو تار تار کرنے پر کونسی چیز ذمہ دار ہوگی اس کی ذمہ دار ہوگی یہ شراب جس کو ہم اور آپ دل دادہ بنے ہوئے اور جس کو پی رہے ہیں کیونکہ شراب بھی ایک ایسی چیز ہے جو عقل پر پردے ڈال دیتی ہے عقل کو چھپا دیتی ہے اور جب عقل چھپ جاتی ہے تو ہمیں نظر نہیں آتا کہ یہ میری ماں ہے یہ میری بہن ہے یہ شراب کے نشے میں دتو کر ایک لڑکا اپنی ماں کے ساتھ کھیلے گا ایک بھائی اپنی بہن کے ساتھ کھیلے گا اور یہ یہاں تک پہنچانے والا اور اس دروازے تک پہنچانے والی اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ ہوگی شراب معاشرے میں جہاں شراب نوشی بہت زیادہ ہے میری ماں اور میری بہنوں معاشرے کی اندر بے پردگی نے بھی ایک غلط ماحول خراب کر دیا ہے آج کل جلسے بھی اس سے محفوظ نہ رہے جلسے ہوتے تو میلا لگتا ہے اور میلا لگتا ہے تو نوجوان لڑکیاں اور لڑکیاں اس میلے میں جاتے ہیں ان کی لپشٹک بھی ہوتی ہے پردہ تو بنگال میں دکھائی نہیں دیتا ہے میرے بھائیوں جہاں تالات کی اندر ایک طرف لڑکیاں اور دوسری طرف لڑکیاں نہاتی ہوئی نظر آتی ہو وہاں سے کونسی امیدیں لگائی جا سکتی ہیں غور کرو میرے پیارے ساتھ ہوئیوں جو پردے کے بارے میں کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کو یاد کرو جب ان کی موت کا انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا ہے علی میری انتقال کا وقت قریب ہے مجھے نہیں لگتا کہ میں بچوں گی فرمایا علی نے ایسا کیوں کہہ رہی ہو آئے علی میری ایک وسیعت ہے اس کو نوٹ کر لینا حضرت علی نے کہا تم میری بیوی نہیں تم میری وائف ہی نہیں محمد رسول اللہ کی بیٹی ہو بتاؤ تمہاری کیا وسیعت ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا کہنے لگی فاطمہ آئے علی جب میرا انتقال ہو جائے جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرے جنازے کو میری لاش کو کفن سے ڈھانگ دینا سفید رنگ کا کفن جب میری لاش پر چڑھاؤ تو میری لاش کو میری چار پائی پر بٹھا کر جب قبرستان کی طرف لے کر جاؤ تو آئے علی رات کی اندھیرے میں لے جانا عشاء کی نماز کے بعد مجھے قبر میں دفنانا دن کے اجالے میں دفن نہ کرنا میری قبر کو دن میں میری لاش کو دن میں نہ اتار نہ قبر میں حضرت علی نے کہا آئے فاطمہ ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا لیکن رات میں ہی کیوں دن میں اگر تمہارا انتقال جلدی ہو گیا اور جلدی دفن ہونے کی نوبت آگئی تو تم رات کی وسیعت کیوں کر رہی ہو دن میں کیوں نہ دفن کروں راہ جواب آپ کو سنو اوہ میری قوم کی بیٹی ہو اس جواب آپ کو سنو اور اپنے آپ پر ماتم کرو آج جو تم ننگا ناچ ناچ رہی ہو حضرت فاطمہ نے کہا آئے علی میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جو کفن پہنایا جائے میں نہیں چاہتی ہوں کہ میری لاش کو جب چار پائی پہ اٹھا گے جنازہ آگے بڑھایا جائے تو میں نہیں چاہتی ہوں کہ غیر مردوں کی نظر میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی پڑے چہرہ تو دور میں نہیں چاہتی کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر پڑے کسی غیر مرد کی نظر پڑے میں نہیں چاہتی یہ تھا محمد رسول اللہ کی بیٹی کا پردہ یہ تھا محمد رسول اللہ کی بیٹی کا حال جو انتقال سے پہلے یہ وسیعت کر رہی ہیں وہ موبائل چلانے والی ہو سوچو وہ فیس بک چلانے والی ہو سوچو وہ وارساب پر الٹی سیدھی اور خوبصورت لڑکیوں کی فوٹو لگا کر نوجوانوں کو اپنے شکل و صورت سے بھڑکانے والی ہو سوچو شاید تمہارے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عورتیں کبھی بھی جنت کی اندر داخل نہ ہوں گی لا ید خلن الجنہ ولا یجدن نریحہ جنت میں جانا تو دور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی میری بہنوں اپنے آپ کو سبھالو میری قوم کی بیٹیوں اپنے آپ کو سبھالو پورا مہراشت میں آج دیکھ لو کتنی مسلمان لڑکیوں نے کوٹ میں اپلیکیشن دے دیئے اور وہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ آج نکاح کرنے کے لئے تیار ہیں کتنی غیر مسلم کتنی مسلمان لڑکیوں نے غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کرنے کے لئے اپلیکیشن دے دی اور کہہ دیا میں چاہتی ہوں کہ میری شادین کے ساتھ ہو میرے باپ اور میرے بھائی مجھے روگنا چاہیں گے لیکن میں بالغ ہوں میں اسی غیر مسلم کے ساتھ اپنی مرضی سے نکاح کرنے کے لئے تیار ہوں یہ اسی بے پردگی کا حال ہے یہ اسی کالج اور یونیورسٹی میں لڑکوں کے ساتھ کو ایڈوکیشن لینے کا نتیجہ ہے میری بہنوں اپنے ہاتھ کو بچاؤ میری قوم کی بیٹیوں بہت بڑی سازش اس سیاسی حکومت دو اس موجودہ دور کی حکومت میں تمہارے خلاف رچی جا رہی ہے کالجوں میں اسکولوں میں لڑکوں کو جگہ مسلم لڑکوں کو پڑھنے کے لئے ورگینسی نہیں دی جا رہی ہے کہا جارہا جگہ پھل ہو گئی اور لڑکیوں کو جگہ دی جا رہی ہے اور کہا جارہا ہے کہ لڑکیوں کے لئے جگہ موجود ہیں لڑکیوں کے لئے اتنا کوٹا موجود ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب لڑکیاں مسلمانوں کی ہمارے کالج میں اور اسکولوں میں آئیں گی اور ہمارے ہندو اور غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر جب پڑھیں گی تو ظاہر ہے کہ آگ اور پیٹرول ایک جگہ رہی نہیں سکتا ہے محبت اور عشق کی آگ لگے گی اور پھر یہ ہمارے بھائی ہمارے بیٹے ان لڑکیوں کو اپنی بہو بنا کر لائیں گے اور پھر ان سے غیر مسلم بچے پیدا ہوں گے میری بہنوں ان سازشوں کو ناکام کرو میری قوم کی بیٹیوں ان کے منصوبوں پر پانی پھیرو محمد و رسول اللہ کی شریعت پر آج نانے دو محمد و رسول اللہ کی شریعت کو بچاؤ آج کس دور میں بچاؤ اگر اسلام کے اندر ہاتھ جوڑنا چاہے زوتا جوڑ لیتا اگر اسلام کے اندر بھیگ مانگنا جائز ہوتا تو میں اپنا دامن پھیلا کر تم سے بھیگ مانگ لیتا میری قوم کی بیٹیوں میرے دامن میں اتنی بھیگ ڈال دو کہ تم اپنے آپ کو پردے میں رکھو اپنے آپ کو فیس بک اور وارساب اور میسنجر سے بچا لو اور اسلام کی خدمت کرو حضرت فاطمہ جیزہ پردہ کرو اور اتنا نہ کرو تو کم سے کم موجودہ معاشرے میں ایسا تو کرو کہ تمہارے ماں باپ کے اور بھائیوں کی عزت ان کی چھلی چھلی نہ ہو ان کو شرمندگی محسوس نہ ہو معاشرے کو شرمندگی محسوس نہ ہو اتنا تو کم سے کم کریے ساڑھے دس سے ساڑھے بارہ ہو چکے ہیں دو گھنٹے کافی ہیں مجھے ابھی کلکتہ نکلنا ہے میری کل کلکتہ سے لخنوں کے لئے فلائٹ بھی ہے جانا بھی ہے میرے بھائیوں دعاوں میں یاد رکھیے گا زندگی رہی تو پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں شرک سے بچا لے اللہ ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما پانچ وقت کی نماز کا پابند بنا لے شراب نوشی سے ہمارے معاشرے کو پاگو صاف رکھتے اور آئے اللہ ہماری ماں بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما جب تک تو ہمیں زندہ رغھ اسلام پر زندہ رکھنا اور جب ہمارا خاتمہ ہوتی ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ وَآخْرُ دَعْوَانَا نِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ